فروردگارِ عالم آپ کی اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرمائے جتنے قدم چل کے آئیں خدواند کریم اتنے قدم پہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے فروردگار حادی بارہاک امام زمان حجتِ خدا صحب الاسر کے ظہور میں تعجیل فرمائے جو مومنین پریشان حال ہیں اللہ تبارکتال ان کی پریشانی و قدور فرمائے امتِ مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحال نصیب فرمائے دنیا بھر کے شیعہ سننی کلماغ و مسلمانوں کو یہ ماہ ربیو الاول ہے خدا مند کریم ربیو الاول کے عظیم مولود رسول اللہ رسول صادقی اور امام صادقی سچی معرفت نصیب فرمائے پروردگارِ عالم بحق محمد و عالم محمد علیہ السلام ہمارے عزیز ناصر عباس ان کے برادران کی طرف سے ان کے معاونین کی طرف سے صفیح اضاقہ بچھانا خرچ خرجات محنت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لئے صلوات پڑھیں گے اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفینا و شفی زنوبنا و طبیب قلوبنا ابل قاسم محمد محمد وعلى آلہ تیبین الطاہرین المعصمین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین ملونین من یوم العداوط إلى یوم الدین اما بعد و قال اللہ سبحان و تعالیٰ فی کتابِ حلقیم و کتابِ حلمتین و ہوا سقو صادقین و قولِ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا الا رحمتللعالمین صدق اللہ العلی العظیم بلانتر صلوات صلی اللہ علیہ محمد دوستان عزیز ابھی ملک پاکستان کے نامور مسائب خان روزہ خان مسائبِ کربلا و مسائبِ سید شہدہ بیان کرنے کے لئے آپ پہ سامنے ہوں گے مختصر وقت ہے جیسا کہ یہ ماہ ربی الاول ہے ماہ نور ہے ولادتِ حبیبِ خدا کا ولادتِ رسولِ معظم کا ولادتِ امام الانبیاء کا مہینہ ہے دنیا بھار کے مسلمان جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں جیسے عقیدہ پر ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر دامنِ مصطفیٰ کو تھامے ہوئے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر ہاتھ میں آمنہ کے لال کا دامن نہیں یتیمِ عبداللہ کی انگلی پکڑنے والے نہیں حضرتِ عبدالِ مطلب کے پوتے کی معرفت نہیں حضرتِ ابو طالب کی پرورِ شدہ محمد کی معرفت نہیں اگر نسلِ حاشم کے اس عظیم آفتاب و مہتابِ حدایت کا ہم نے ادراک نہیں کیا اسے جانا نہیں پہچانا نہیں سمجھا نہیں پھر شیعہ ہیں تو شیعہ نہیں ہے سننی ہے تو سننی بھی نہیں ہر سال کامران بھائی سے لے کر آخری بندے تک جتنے میں رضی تشریف فرمائے شیعہ ہیں شیعہ رہیں سننی ہے سننی رہیں شیعہ سننی کی تفریق نہیں بات کر رہا ہوں مصطفیٰ کی آلِ مصطفیٰ کی یہ ان کا ذکر کر رہا ہوں جس کا کلمہ پڑھے بغیر دائرہ اسلام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جس کی آل پر دھوٹ پڑھے بغیر کوئی نماز نہ دعا نہیں کر سکتا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیو ہر سال ماہ ربیو الول آتا ہے ہر سال اس سال بھی آیا ہے اللہ کی قسم جب سے یہ ربیو الول آ رہا ہے پہلے محرم آتا ہے بعد میں ربیو الول آتا ہے محرم یہ پیغام دے کے جاتا ہے محرم یہ بتا کے جاتا ہے سید شہدہ کا لہو کربلا کی ریت پر بہ گیا لیکن قیامت تک کے لئے یہ پیغام دیتا ہے کہ میں نوازتہ یہ بتا کے جا رہا ہوں میرے نانا نے بے سباب نہیں کہا تھا حسین و من نیوانہ من الحسین میرے نانا نے اس لئے کہا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں دیکھو یہ دنیا قیامت تک ربیو الول میں ملاد مصطفیٰ کروائے ذکر مصطفیٰ کرائے چراغہ کرے شمہ جلائے ناتے پڑے قصیدے پڑے لیکن جس نے حسین کو نہیں منایا جس نے حسین کی مجلس نہیں کرائی جس نے حسین کی عدداری نہیں کرائی جس نے حسین کا ذکر نہیں کیا جس نے آقا حسین پر عشق نہیں بھائے اسے کیا حق ہے کجکن مصطفیٰ کرے اللہ 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 اللہ